حدیث پاک میں آتا ہے مشکات شریف کی حدیث ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سود لینے والوں اور سود دینے والوں سود کے دستعاویز لکھنے والوں اور اس کے گواہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اور فرمایا ہے وہ سب برابر کے گناہگار ہیں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر آدمی نے جان بوجھ کر ایک درہم بھی سود کا کھا لیا تو اس کا گناہ چھتیس بار زنا کرنے سے بھی زیادہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا گناہ ایسے ستر گناہوں کے برابر ہے جن میں سے سب سے کم درجے کا گناہ یہ کہ اپنی مرد اپنی ماں سے زنا کرے سود کے معاملے میں مسلمانوں کو بڑا احتیاط کرنا چاہیے سود کا جو معاملہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے لہٰذا اس گناہ سے ضرور بچیں اور دوسروں کو بھی اس گناہ سے بچائیں